دوستوں کیا آپ جانتے ہیں سوپرمون کیا ہے کیوں دکھائی دیتا ہے پہلی بار کب دیکھا گیا تھا اور ہم سوپرمون کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ سوپرمون کیا ہوتا ہے جب چاند اپنے نارمل سائز کی طلنا میں بڑا اور بہت چمکدار نظر آتا ہے اسے سوپرمون کہا جاتا ہے سائنٹس لوگوں کا ماننا ہے اس دوران چاند کا سائز نارمل سائز کی طلنا میں قریب چودہ فیصدی بڑھ جاتا ہے اور اس کی چمک پہلے کے مقابلے تیس فیصدی زیادہ ہوتی ہے اس پرستیتی میں چاند اور زمین کے بیچ کی دوری بھی کم ہو جاتی ہے کیوں دکھتا ہے سوپرمون؟ سائنس کی لینگویج میں اگر اسے سمجھے تو زمین سے چاند کی دوری لگ بھگ چار لاکھ چھے ہزار چھے سو بینو کلومیٹر کی ہے اور سائنٹس لوگ اس دوری کو اپو جی کہتے ہیں وہیں جب چاند اور زمین سورج کے چاروں اور چکر لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تب ان دنوں ان دونوں کے بیچ کا ڈسٹنس تین لاکھ چھپن ہزار پاچ سو کلومیٹر کا ہوتا ہے جسے سائنٹس لوگ پیری جی کہتے ہیں اسی دوران جس دن زمین اور چاند ایک دوسرے کے سب سے قریب آ جاتے ہیں اسی دن سوپرمون دکھائی دیتا ہے ایکارڈنگ ٹو ناسا 1979 میں سب سے پہلی بار سوپرمون دیکھا گیا تھا اسی کے بعد لوگوں کو سوپرمون کے بارے میں پتا چلا ہم سوپرمون کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر گرہن کو چھوڑ دے تو سوپرمون پورنیما کے دن دکھنے والا ایک ساماننے چاند کی طرح ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ زمین کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی بڑا اور چمکیلہ دکھائی دیتا ہے سوپرمون کو دیکھنے کے لیے ہمیں کسی بھی انعے اپکرنوں کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اپنی گھر کی بالکنی سے اسے انجوائے کر سکتے ہیں ایسے ہی بہت سارے امیزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکیو سو مچ